ہلو نمسکار سبھی ساتھیوں کو ایک بار پھر سے پی ایس آئی کی تیس می کلاس میں ہاردک سواگت کرتا ہوں آج ہم پڑھنے والے ہیں جیسا کہ آپ تھمنیل میں دیکھ پا رہے ہو ہم تت پروس کا پارٹ نمبر دو ہم ادھیان کریں گے اور لاسٹ کلاس میں یعنی تت پروس کا جو پہلا پارٹ تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا جو تت پروس سماس کے جو مکھے مکھے بھید ہوتے ہیں کس کس طریقے سے سماس کے بھیدوں کو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ان کے بعد میں نے آپ کو بتائی تھی اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا تت پروس سماس کے جو مکھے چھے بھید ہوتے ہیں ان میں سے تین بھیدوں کو میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دیا تھا پہلا بھید تھا اس میں کرم تت پروس جس کی بھیوقتی ہوتی ہے کو یعنی کسی بھی جب سامہ سکھ وگرہ آتا ہے اور اس کے بیچ میں کارک کی بھیوقتی آ جاتی ہے کو تو آپ کو کرنا ہوتا ہے کرم تت پروس اور اس کے بعد میں جو دوسرا بھید تھا جو تھا کرن تتپروس جس میں کارک کی بھیوقتی کے دوارہ اور سے آتی ہے یعنی ان دونوں کے بیچ میں جب یہ کے دوارہ یا سے آتا ہے یعنی نرجیو اور شجیو کے لیے دونوں میں نے آپ کو کل کی بات بتائی تو اس میں آپ کا کرن تتپروس سماس ہوتا ہے اور اس کے بعد میں ہم نے سمپردان تتپروس کے بارے میں بتایا جس کی بھیوقتی آپ کے سامنے ہوتی ہے کے لیے بھیوقتی یعنی جو دوسرا پد ہوتا ہے وہ پہلے کے لیے بنا ہوتا ہے جو دویتیا پد ہوتا ہے وہ کس کے لئے بنا ہوتا ہے آپ کا پراثم پد کے لئے بنا ہوتا ہے یہ بات میں نے آپ کو اچھی طریقے سے بتائی تھی اور مکھے روپ سے اس کے جو بھید ہوتے ہیں وہ چھے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا چکا تھا اگلا ہمارا جو چوتھا بھید ہے وہ کیا ہے اس چوتھے بھید کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا جو چوتھا بھید ہوتا ہے جس کا نام آتا ہے آپ کا اپادان تطپروش کون سا بھید آتا ہے تو جتنے بھی ساتھی میرے ساتھ اس سیسن میں جھوڑ رہے ہیں ان سبھی کا ایک بار پھر سے کرتا ہوں آردک سواگت اور اس سیسن کو زیادہ سے زیادہ اپنے مطروں تک شیئر کریں گے آپ تاکہ ان مطروں تک بھی ہماری کلاس پہنچ سکیں زیادہ سے زیادہ اگر آپ کے راجستان کے جتنے بھی مطر ہیں یا باہر کے بھی کوئی مطر ہیں جو ٹیٹ کی تیاری کرتا ہے سی ٹیٹ کی تیاری کرتا ہے یا کسی بھی راجستان کے ٹیٹ کی تیاری کرتا ہے ان سبھی مطروں کو یہ کلاس زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگری کلچر سپروائزر والے ساتھی بھی شیئر کریں گے اپنے مطروں کو کلاس ایسا ہی والے ساتھی بھی اپنے مطروں کو کریں گے یہ کلاس شیئر یعنی جتنے بھی کمپیٹیشن کے اگزام لگتے ہیں جن میں ہندی بھی اکرن آتی ہے وہاں پر جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہاں سے پرسند پوچھے ہی جاتے ہیں نیشی تائیے اپادان تطپروش کے بات اگر اپنے کریں تو اس کی بھی بکتی ہوتی ہے اب آپ کہو گے سر ہم نے سی بھی بکتی بھی تھوڑی در پہلے پڑی تھی کرن تطپروش کی پڑی تھی لیکن اس بھی بکتی کے میں کوسٹک میں لکھ دیتا ہوں الگ ہونے کے ارث میں تولنا کے ارث میں سمانتا کے ارث میں یہ بات ہم لکھیں گے تو یہاں پہ پہلی بستو سے یعنی پورو پد سے جب دویتیا پد الگ ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نوٹ کر دیتا ہوں جب پورو پد سے دویتیا پد الگ ہوتا ہے تو یہاں پہ کون سا سماس ہوتا ہے آپ کا تطپروش سماس ہوتا ہے اور تطپروش سماس کے بھیدوں کے بات کریں تو آپ کا اپدان تطپروش ہوتا ہے کیونکہ اس کی بھی بکتی کیا ہوتی ہے سہ ہوتی ہے کچھ ادھارنوں کے اگر میں بات کروں آپ کے سامنے تو جتنے ادھارن میرے سامنے یاد آئیں گے میں آساتیت ٹھیک ہے دو نمبر پر بات کرتا ہوں میں جنماند کرتاویے بیموک دھرم بیموک پانس نمبر پر بات کروں میں پد چوت چھے نمبر پر بات کروں میں آپ کا کرتاویے چوت تو یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے آپ کے سامنے اور بھی ہے جیسے یہاں پر ایک دو دھرن اور یاد آ رہے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو لکھ دیتا ہوں رن مکت فل ہین آپ کا ایک اور لکھ دیتا ہوں میں روگ رہیت ٹھیک ہے ایسے اور بھی ادھرنیں آپ کے جیسے روگ مکت ہے بہت سارے ایسے ادھرنیں جن کی بات میں آپ کے ساتھ میں کروں گا لیکن جتنے بھی ادھرن آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو ان ادھرنوں کو میں آپ کے ساتھ میں کلیر کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کرے بات آپ کا سب سے پہلے آپ کو دکھائی دے رہے آساتیت یہاں پر آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے جیسے جڑے وے شبد آپ کو ملے جیسے آپ کو جڑے وے شبد ملتے ہیں ان سب دوں میں آپ کو پوروپد اور آپ کو دویتی اپد الگ کر لینا ہے پوروپد اور آپ کو دویتی اپد کیا کر لینا ہے الگ کر لینا ہے یہاں پہ ہے ایک آسا اور ایک آتیت تو یہاں سے میں جب اس کا وگرہ کروں گا تو آپ کو کیا کرنا ہے آسا سے آتیت اور آتیت کا مطلب کیا ہوتا ہے پرے ہوتا ہے یعنی جو آسا ہوتے ہیں اسے دور ہو جانا آسا تیت ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہماری آسائی ہے اب آپ کی جو سے جیسے ریٹ کی آسا ہے ایسا ہی کی آسا ہے اگر آپ اسے دور ہو جاتے ہو تو اس کو اپنے بولتے ہیں آسا تیت آسا سے پرے ہونا آسا تیت ہوتا ہے تو یعنی پہلا پدہ ہے وہ دوسرے سے کیا ہو رہا ہے آپ کا دور یہاں پہ ہو رہا ہے تو یہاں سے دیکھئے جنماند تو یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں جنم سے اندھا یعنی یہ بھائی جو اندھا بیکتی ہے وہ جنم سے ہی ہے تو یہاں سے یہ دور ہو رہا ہے یعنی اندھا ہے اس قرآن سے بمک کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا بمک کا مطلب کیا ہوتا ہے دور ہونا کرتاویے سے اس کا کیا ہو جائے گا بمک ہو جائے گا جب بھی بمک شبد آئے اتیت شبد آئے اندھا شبد آئے مکت آئے ہین آئے رہیت آئے یہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں پہلا پد ہے اس کو دوسرے پد سے الگ کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے پد کو کیا کرتے ہیں یہ الگ ہوتے ہیں تو اگلا ہے آپ کا دھرم سے بمک کوئی بھی ایک دھرم سے دور ہو جاتا ہے تو انہیں کہتے ہیں بھائی تو دھرم سے کیا ہو چکا ہے بمک ہو چکا ہے دور ہو چکا ہے یہاں پر اگلے پد کی بات کروں پد چوت پہلا شبد ہے پد اور چوت کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا تو پد چوت مطلب پد سے جب اس کو ہٹایا جاتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے چوٹ کہا جاتا ہے تو بھائی یہاں پہ پہلا جو پد اپس سے دور ہو표 ہے یہاں پہ دوسرا پد اس کرن سے اس کو کون سے میں رکھا جائے گا اسے جو دلوں겨ت نہیں نہیں دی رہا ہوگا نیچھے میں نے لکھا یہاں پہ ایک بار میں اسکو کر دہتا ہوں ایک بار میں اسکو کیا کر دیتا ہوں دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ ہے کرسٹف شعب سی چوت اپنے دیکھ لیا ہوگا یہاں پہ یہ ذالنا وہ کرسٹف و چوت ہے اس کے بعد میں اپنے بات اور کریں اگلا جو دھرن آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ میں نے اچھا دھرن لکھے ہیں یہ ساتھ نمبر ہے یہاں پہ آتا ہے رین اور رین کا مطلب کرزہ ہوتا ہے رین سے مکت یعنی جب کرجے سے جب مکت ہو جاتا ہے تو میں اس کو ایسے بھی لکھ سکتا ہوں کرج مکت تو کرج مکت میں بھی کرج سے مکت رین سے مکت اس دونوں میں کیا ہو جاتا ہے آپ کا یہی والا جو سماس ہے وہ ہو جاتا ہے جس میں اپادان تدپروس کی بات اپنے یہاں پہ کریں تو فل ہین فل کا مطلب ہوتا ہے جو آپ نتیجہ چاہتے ہو فل سے ہین کیا ہو جاتا ہے فل ہین ہو جاتا ہے روگ رہیت مطلب روگ سے رہیت کیا ہو جاتا ہے روگ سے رہیت ہو جاتا ہے تو یہاں پہ روگ مکت میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں روگ مکت تو یہاں پہ اس طریقے سے ہم نے دس کی بات کر لیا ہے روگ سے مکت ہو جانا تو کل میں لاکر جب اپادان کی بات میں کروں گا تو وہاں پہ آپ کو پہلا جو پدہ دوسرے پدہ سے کیا ہوا ملے گا آپ کو دور یہاں پہ ملے گا اب یہاں پہ ایک بات اور بتا دیتا ہوں ایک بات یہاں پہ اور بتا دیتا ہوں یہاں پہ لکھ رہا ہوں بھید آتو کے یوگ میں بھید آتو کے یوگ میں ہمیسا اپادان ہوتا ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنے بھید آتو کے یوگ میں ہمیسا اپادان ہوتا ہے جیسے ادھارن کی بات کروں میں بھے بھیت جیسے ادھارن کی بات کروں میں بھے بھیت تو یہاں پہ بھے بھیت ہے وہ کیا ہو جائے گا آپ کا یہاں سے سمپردان بھے سے بھیت بھے سے بھیت بھیت کا مطلب یہاں پہ ہوتا ہے ڈرنا بھے سے ڈرنا تو یہاں پہ بھے بھیت اور بھے داتوں کے یوگ میں جب بھی آپ سے پوچھا جائے تو اپادان تطور سماس یہاں پہ ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کے سامنے یہ والے جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے یہاں پہ آپ کا اپدان تتپرو سماس ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے اس کے بعد میں اپنے نیکس دھرن کی بات اپنے کریں تو اگلا جو پرکار آپ کا آتا ہے سمبند آتا ہے تو اگلا جو پانسما بھید آپ کا آتا ہے سمبند جو کارک ہوتا ہے اس کارک کی بیوقتی سے یہ جو بنا ہے جس کو ہم کس نام سے جانتے ہیں اگلا پانسما جو ہوتا ہے جسے اپنے بولیں گے سمبند تتپرو سماس سمبند تتپرو سماس اپنے اس کو کیا بولیں گے یہاں پہ اس کو ہم بولیں گے ٹھیک ہے تو کل ملا کر اپنے بات کریں تو یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے سمبند تتپرو سماس یہاں پہ آپ کا ہو جاتا ہے تو سمبند تتپرو سماس کی جو بیوقتیاں میں نے آپ کو بتائی تھی کا کے اور کی کا کے کی ٹھیک ہے بڑی کی یہاں پہ آئے گی یہاں پہ اس کے ساتھ میں بیوقتیاں را رے ری ہوتا ہے نا نے نی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جب تتپرو سماس کی بات کر رہے ہیں تو یہ تین والی بیوقتیاں یہاں پہ پوچھ جاتی ہے کا جب یہاں پہ پولنگ شبد ہوتا ہے پرثم اور یہاں پہ پولنگ آپ کا بہو بچن ہوتا ہے پولنگ بہو بچن اور یہاں پہ سٹھے لنگ اگر سمممد پرکٹ کرے آپ کا پرثم پد اور دویٹیا پد کے ساتھ اگر سمممد پرکٹ کرے تو اسے کیا کہا جاتا ہے سمممد تتپروس کہا جاتا ہے سب سے پہلے اگر میں بات کروں دوسرے کی بات کروں میں راز بھون آپ نے سنا ہوگا اچھی طریقے سے تیسرے کی بات میں کروں تو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں راز ماتا چوتھے کا میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں راز بھون آگیا راز ماتا آگیا راز گھرے آگیا پانس میں کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ آزتا ہے گھرے سوامی اور چھٹے کی اگر میں بات کروں گا تو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں گھرہ سوامین ٹھیک ہے یہاں پہ اس طریقے سے میں نے یہ آپ کے سامنے پانچ ادھارن لکھ دی ہیں گھرہ سوامین آگے بھی اور میں بتاؤں جیسے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں جنادیش ادھارنوں کے کمی نہیں ہے آپ نے بہت بار پڑے ہوں گے اور بہت سارے پڑے بھی رکھے ہوں گے لیکن میں کچھ ایک ادھارنوں کے مادیم سے اس بات کو یہاں پہ سپسٹ کرنا چاہوں گا پران دان اور لاسٹ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں گودان گودان یہاں پہ لکھ رہا ہوں تو اس طریقے سے ان سبی دھارنوں کے اوپر میں ایک کے ایک ساتھ بات کروں گا یہاں پر اسوے میگ تو اسوے میگ یعنی اسوے میگ جو کیا گیا تھا تو اس میں لکھ دوں گا اسوے کا میگ ٹھیک ہے اسوے کا میگ یہاں پر اس کا آپ کا ہو جاتا ہے تو آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے اسوے میگ آپ کو یہاں پہ کر دینا ہے پہلا پد اور دوسرا جو پد ہے ان دونوں میں یہ شمند پرکٹ کروانے کا کام کون کر رہا ہے یہ آپ کی کا بھی وقتی ہے وہ کر رہی ہے اس کے بعد میں یہاں پہ راز بھون راز بھون کا مطلب کیا ہے رازہ کا بھون کیا ہے رازہ کا بھون یہاں پہ ہے اور راز ماتا کا مطلب کیا ہے یہاں پہ رازہ کی ماتا رازہ کی ماتا یہاں پہ دویت تی اپد اگر اسٹریلنگ آیا ہے تو آپ کو کی بھی لگانا ہوگا اور دویت تی اپد اگر پولنگ آیا ہے تو آپ کو یہاں پہ کا لگانا پڑے گا اور دویت تیپت آپ کا پولنگ آپ کا بہو بچن آیا ہے تو آپ کو کیا لگانا پڑے گا آپ کو کے لگانا پڑے گا ٹھیک ہے راز گرہ کا مطلب کیا ہو جائے گا رازہ کا گرہ ٹھیک ہے گرہ سوامی کا مطلب کیا ہو جائے گا گرہ کا آپ کو یہاں پہ سوامی کرنا ہے لیکن یہاں پہ میں نے لکھ دیا گرہ سوامی ٹھیک ہے گرہ سوامی نہیں لکھ دیتا ہوں میں تو یہاں پہ گرہ کی سوامینی انہی پرتے جوڑ کر ہم نے اس کو جوڑ دیا ہے گرہ سوامینی اس کا کیا ہو جاتا ہے یہاں پہ ہو جاتا ہے نیکسٹ کی بات میں آپ کے ساتھ میں کروں آپ کو دکھائی دی رہا ہے جن آدیش ایک جن ہے اور دوسرا آدیش ہے جن سے آپ کا بنتا ہے جنتا اور کا آدیش جن آدیش کا کیا ہو جائے گا یہاں پہ جنتا کا آدیش ہو جائے گا اس کے بعد میں پران دان کا مطلب ہو جائے گا پران کا دان ٹھیک ہے پراندان کا مطلب کہ ہو جائے گا پران کا دان یہاں پہ آپ کا ہو جاتا ہے یہاں پہ گو دان ایک شب دہ گو دوسرا دان تو گو کا دان لیکن بھائی یہ جو شب دہ آپ کے لئے بہت ہی مہت پرن ہے جب گو دان آ جائے اور آپسن میں آپ کے مل جائے تطپرو شماس اور آپسن میں آپ کو مل جائے بہو پری شماس تو ان دونوں کا چناؤ آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے یا کون سے شماس کی روپ میں آپ چناؤ کرو گے اس بات کو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا ہے اگر یہ جو آپسن آ جائے گو دان اور آپ سے دونوں اسماس پوچھ لی جائے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا بہو بری اسماس کرنا ہوگا آپ کو کیا کرنا ہوگا بہو بری اسماس کرنا ہوگا اگر یہاں پہ تطپرو شماس نہیں آیا تو بہو بری ہے اگر بہو بری اسماس نہیں آیا تو پھر یہ تطپرو شماس ہے لیکن دونوں آپسن میں آ جائے تو آپ کو بہو بری کرنا ہے کیونکہ گو دان کیا ہے ایک اپنیاس ہے یہ اپنیاز کے ارث میں جب رود ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے آپ کا بہوبری سماس ہوتا ہے گو دان آپ کا اپنیاز ہے منسی پریمجند کا اپنیاز ہے تو منسی پریمجند کے اپنیاز کے ہونے کے سندر میں یہ تیسری ارث میں رود ہونے کی بات اگر کرتے ہیں تو یہاں پر بہوبری سماس ہوتا ہے اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہے اگر پیرے میں گو کے دان کی بات واسطہ میں ہو رہی ہے تو وہاں پر تطپور سماس کرنا ہے اگر منصی پریم جند کے ایک اپنیاز کی بات ہو رہی ہے ان کی رچنا کی اگر بات ہو رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے وہاں پہ بہت بری سماس آپ کو یہاں پہ کرنا ہے تو ایک بار پھر سے کرتا ہوں سبھی ساتھیوں کا سواگت خیترپال کی دھرتی سے ہم لائیو کلاس آپ کو لگا دے رہے ہیں تو ایک بار آپ سبھی بابا خیترپال کا بڑا ہی اچھی طریقے سے بھاوپورن جیکارہ لگائیں گے تاکہ ان کا آثیرواد ہمارے اوپر بنا رہے ان کا آثیرواد جب بنا رہے گا تو ہماری کیا ہو جائے گی بھی فتح ہو جائے گی اور یہ جو کارے ہم کر رہے ہیں ہماری فتح کے لیے ہی کر رہے ہیں تو یہ جو آپ کا تھا وہ کیا تھا سمند تطپرو ساپ کے سامنے میں نے آپ کو اچھی طریقے سے بتایا دیکھ لیجی اچھی طریقے سے آپ سکرین شوٹ اس کا یہاں پر کیا کر لوگے سکرین شوٹ آپ اس کا لے لوگے آگے ہم بات کریں گے آپ کا جو نیکس پرکار ہے اس کی بات میں کرنے والا ہوں جو مکھے چھے بھید ہوتے ہیں ان میں سے ہم ابھی لاسٹ پرکار کی بات اپنے کریں گے تو اچھی طریقے سے آپ پڑھتے جائیے بڑے دھیان سے بڑے منویوگ سے اگر آپ سنوگے تو بلکل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے یہاں پر سو پرتیشت فائدہ یہاں پہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے اب آگے میں اگلا جو ہمارا بھید ہوتا ہے مکھے بھیدوں میں تطپروس ماس کا جو انتیم بھید ہے ادھیکرن تطپروس اس کی بات اپنے یہاں پہ کرنے والے ہیں تو ہم چھٹے بھید کے روپ میں اگر بات کریں آپ کے ساتھ میں تو یہاں پہ ہوتا ہے آپ کا ادھیکرن تطپروس ادھیکرن تطپروس اور جس کی بھیوقتی آپ کے سامنے دو ملتی ہے ایک ملتا ہے آپ کو میں اور ایک ملتا ہے آپ کو پر یعنی یعنی آپ کو کیا دھان رکھنا ہے کوئی وستو ہے وہ اندر ہے پرثم کے اندر ہے دویتی اپد اگر پرثم کے اندر ہے تو بھائی وہاں پہ لگانا ہے آپ کو میں اور دویتی اپد اگر پرثم کے ہے اوپر تو آپ کو کیا لگانا ہے پر لگانا ہے دونوں چیزوں کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لینا ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ اپنے حساب سے لگاتے جاؤ جو شبد جت چاہیا وہ آپ اس کے ساتھ جوڑ دو بلکل یہ والی بات آپ کو یہاں پہ نہیں کرنی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں دویتی جو پد ہے وہ پہلے کے اوپر ہو اوپر ہو تو اس کے اوپر پر بھی وقتی لگے گی اور جو دوسرا پد ہے وہ پہلے کے اندر ہو تو وہاں پہ میں کی بھی وقتی لگے گی یہ بات دونوں کو اچھی طریقے سے لکھنا میں نے یہاں پہ آپ کو اچھی طریقے سے لکھ کے بتا دیا ہے میں اندر آتا ہے اور پر ہے وہ اوپر کے سند میں آتا ہے تو یہاں پہ سبھی میں جو مکھے بھید بتائیں میں نے یعنی تدپرو سماس کے جتنے بھی بھید ہوتے ہیں اس میں دوسرا پد ہوتا ہے آپ کا پردھان تو یہاں پہ کچھ ادھارنوں کی میں بات آپ کے ساتھ میں کر لیتا ہوں تو آپ کے سامنے جو ادھارن ہے ان ادھارنوں کی اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے ادھارن آپ کے سامنے ہے ونواس تو بھئے بنواس لکھ دیتے ہیں تو پھر اجیاتباس بھی ہم کیا کر دیتے ہیں یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اور تیسرے کی اگر میں بات کروں تو آپ کو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں آپ بیٹی چوتھے کی بات کروں گا تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ڈیبا بند ٹھیک ہے ڈیبا بند پانسویں کی بات کروں گا تو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں گھڑ سوار یہاں پہ کیا لکھ دیتا ہوں میں گھڑ سوار لکھ دیتا ہوں اور چھٹے میں میں کیا لکھ دیتا ہوں آپ کا آت میں بسواس یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ چھے ادھرن میں نے آپ کے سامنے لکھ دیئے ہیں چھے ادھرن میں نے یہاں پہ لکھے ہیں ان چھے ادھرنوں کو کرتا ہوں میں پہلے آپ کے سامنے حل اور اس کے بعد میں ہم ٹائم برستا ہے تو بھئی دو تین ادھرن اور لکھ لیں گے اور اس کے بعد میں ہم ہمارے جو گون بھید ہیں ان گون بھیدکی میں بات کروں گا ون واس تو ون میں واس واس مطلب ہوتا ہے رہنا تو کوئی ون میں رہتا ہے اندر رہتا ہے اس کان سے اس میں میں کی بھی وقتی ہمیں ہم نے لگانی ہے اگیات واس میں وہ بوئی ہو جائے گا اگیات میں واس لیکن آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے یہ جو ون واس ہے اس حبد کو دھیان میں رکھنا اگر بھائی یہاں پہ آ جاتا ہے ون واسی ون واسی کا مطلب کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو جوڑن رکھنا ہے ون کا واسی ون میں واسی نہیں ہوتا یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کا کون سا ہو جائے گا کا سمند تدپرو سے آپ کو یہاں پہ کرنا ہے تو دونوں میں آپ کو انتر سمجھنا ہے اگیات واسی ون واسی اگر واس آ رہا ہے تو وہاں پہ ون میں واس اگیات میں واس ہوتا ہے اگر ون واسی آ رہا ہے تو وہاں پہ سمند آپ کا یہاں پہ بتا رہا ہے یعنی وہ وہاں پہ رہتا ہے اس کارنے سے وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے سمند ہو جاتا ہے چاہیے میں اگیات واسی کی بات کروں یا پھر میں کس کی بات کروں یہاں پہ ون واسی کی بات کروں دونوں میں فرق آپ کو سمجھتے ہوئے ان دونوں کو کلیئر کرنا ہے اور تاکہ آپ کا جو سوال ہے اگزام میں وہ غلط نہیں ہو آپ کا جو سوال ہے وہ اگزام میں غلط نہیں ہو اس کارنے سے میں آپ کو یہ بات اوشیہ روپ سے آپ کو بتا رہا ہوں کیا کر رہا ہوں اس طریقے سے ٹھیک ہے آپ بیٹی اب بھائی آپ پر بیٹتی ہے آپ میں نہیں بیٹی ٹھیک ہے اوپر جب بیٹتی ہے تو وہاں پہ کون سی بھی وقتی آپ کی یہاں پہ لگائی جاتی ہے پر کی بھی وقتی یہاں پہ لگائی جاتی ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ڈیبا بند اب بھائی ڈیبے میں ڈیبے میں ہوتا ہے بند کیا جاتا ہے تو وہ ڈیبے کے اوپر بند نہیں کیا جاتا ڈیبے کے اندر بند اس کو کیا جاتا ہے یہ بات آپ کو یہاں سے اچھی طریقے سے دھیان رکھنی ہے آگے دیکھئے گھڑ سوار سواری کس ہوتی ہے گھوڑے کے اوپر ہوتی ہے گھوڑے پر سوار کیا ہوتا ہے یہ گھوڑے پر سوار آپ کا یہاں پہ ہوتا ہے آتم وشواس کا کیا ہو جاتا ہے آتم پر خود پر جب ہوتا ہے وشواس تو اس کو کہا جاتا ہے آتم پر وشواس یہاں پہ کہا جاتا ہے دیکھئے ایک ادھر نوڑلی دیتا ہوں میں ساتھ نمبر جیو دیا ٹھیک ہے جیو دیا آ گیا اور یہاں پہ مونی سریسٹ آ گیا مونی سریسٹ یہاں پہ آ جاتا ہے اور کبھی پونگو یہاں پہ آ جاتا ہے اس طریقے سے ہم بات کریں کبھی پونگو پونگو کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے سریسٹ یہاں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے جو یہاں پہ میں نے بتا رہے کہ ادھرن میں اور پر کی بھی بھکتی کی بات چل رہی ہے تو اگلا جو ادھرن ہے ایک شبد ہے آپ کا جیو اور دوسرا جو شبد آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے دیا ایک جیو دوسرا ہے دیا یعنی جو دیا ہے وہ دوسرے کے اوپر کی جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہاں سے دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے جیو دیا آپ کو ہے تو بھائی ہوتا ہے یہاں پہ جیووں پر دیا تو ان کے اوپر دیا کی جاتے ہیں میں نے سریسٹ تو اس میں پہلا پدھ ہے آپ کا منی اور دویتیا پدھ ہے آپ کا سریسٹ تو یعنی ان دونوں کے بیچ میں بیوکتی کیا لگ جائے گی میں بیوکتی لگ جائے گی مونیوں میں سریسٹ مونی سریسٹ کا مطلب یہاں پہ کیا ہو جائے گا اس کا وگرہ کیا ہو جائے گا مونیوں میں سریسٹ ہو جائے گا لازٹ ہے کبھی پونگو تو یہاں پہ ہوتا ہے کبھی میں پونگو نہیں ہوتا کبھیوں میں پونگو اور پونگو کا ہی مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پہ سریسٹ ہوتا ہے اس طریقے سے بھائی یہ آپ کے کیا ہے اس طریقے سے یہ آپ کے کیا ہے میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیئے ہیں ان کے وگرے بڑے اچھی طریقے سے میں نے ان کو آپ کے سمکش رکھا ہے تو کل ملا کر جب ہم تدپرو سماس کے مکھے بھیدوں کی اگر میں بات کروں تو آپ کے جو مکھے بھید ہے وہ کتنے تھے چھے تھے اور ان چھے بھیدوں کو میں نے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے یہاں پہ میں نے رکھ دیا ہے تو اب اس کے بعد میں چھوٹا سا پارٹ اس کا اور بستہ ہے وہ بھی میں بھی اسی کے ساتھ میں کیا کر دیتا ہوں آپ کا پورا کر دیتا ہوں یعنی ہم بات کر رہی ہیں تدپرو سماس کے جو میں نے کل بتایا تھے انے بھید کون سے ہوتے ہیں ان بھیدوں کی بات میں آپ کے ساتھ میں بھی کروں گا ان کو کہا جاتا ہے گون بھید یعنی تدپرو سماس کے ان کو کہا جاتا ہے گون بھید تو یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں نیکسٹ ایڈنگ میں کیا ڈال رہا ہوں آپ کو دھیان رکھنا ہے تو یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں تدپرو سماس کے گون بھید تو چاروں کو میں کیا کر دیتا ہوں ایک ریکھا چتر کے مادیم سے تطپرو سماس کے گون بھید تطپرو سماس کے گون بھید یہاں پہ کتنے ہو جاتے ہیں چار ہو جاتے ہیں اور جو چار میں آپ کو کل بتا چکا تھا انہی چاروں کی بات میں آپ کے ساتھ میں یہاں پہ کر رہا ہوں چاروں کی بات میں آپ کے ساتھ میں یہاں پہ کر رہا ہوں تو اس کی بات میں آپ کے ساتھ میں کروں تو بھئی یہ چار کون کون سے ہوتے ہیں یہ ریکھا چتر کے مادیم سے میں آپ کو کر دیتا ہوں سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو ہوتا ہے نیہ تطپروش جو نکاراتمک تاکارت دیتا ہے یعنی جو نکاراتمک یہاں پہ اپسرگ جوڑے جاتے ہیں نیہ تطپروش کے انترگت ہے کیا جوڑے جاتے ہیں ناکاراتمک یہاں پہ جوڑے جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اگلا جو سماس آپ کا ہے جس کو ہم کہتے ہیں الک تت پروش کس نام سے جانتے ہیں الک تت پروش کے نام سے ہم یہاں پہ جانتے ہیں اور نیکسٹ تین نمبر اگر میں بات کروں تو یہاں پہ ہو جاتا ہے مدی اپد لوپی یہاں پہ اگلا جو سماس ہو جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے مدی اپد لوپی تت پروش سماس آپ کے یہاں پہ ہو جاتا ہے اور لاسٹ اور چوتھے پرکار کی بات میں آپ کے ساتھ میں کروں تو یہاں پہ جو چوتھا پرکار ہے جس کو میں کر دیتا ہوں کلیر اپ پد تطپرو سماس تو چار سماس آپ یہاں پہ اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہو ان چاروں سماسوں کو ہم انے بھید کے روپ میں بھی جانتے ہیں اور ان چاروں کو ہم گون بھید کے روپ میں بھی جانتے ہیں تطپرو سماس کے آپ سے بھید پوچھے جائے آپ کے گون کتنے ہوتے ہیں نیا تطپروس ہوتا ہے الک ہوتا ہے مدی اپد لوپی ہوتا ہے اپ پد یہ چار جو ہوتے ہیں ان چاروں کی چھوٹی چھوٹی بات میں آپ کے ساتھ میں یہاں پہ سازہ کرنے والا ہوں تو یہاں پہ دیکھئے گا ان چاروں کو آپ نوٹ کر لینا پھر دیکھئے میں چاروں کو کرتا ہوں آپ کے سامنے کلیر ان چاروں کو کیا کرتا ہوں میں آپ کے سامنے کلیر کرتا ہوں دیکھئے پرسن یہی سے بھی پوچھا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے یہاں سے پرسن تو سب سے پہلے آتا ہے آپ کا نیے تک پروش نیے تک پروش یہ آپ کو رکھنا ہے دھیان کیا آتا ہے جی یہاں پہ نیے تک پروش اب ہم بات کریں گے نیے تک پروش میں کیا ہوتا ہے پرثم پد ہوتا ہے آپ کا اپسرگ پرثم پد کیا ہوتا ہے آپ کا اپسرگ ہوتا ہے اور وہ بھی کیسا اپسرگ ہوتا ہے جو آپ کا دیتا ہے نکاراتم کرت جو کیا دیتا ہے آپ کا نکاراتم کرت دیتا ہے یعنی نکاراتمک ارتھ دینے والا یہاں پہ کیا ہوتا ہے اپسرگ ہوتا ہے جو نیان تت پروس ہوتا ہے کون کون سے اپسرگ جڑتے ہیں اس میں بات کروں نے اپسرگ جڑتا ہے نا آپ کا جڑتا ہے اے ہی جڑتا ہے یہاں سے انسنسکرٹ والا جڑتا ہے اور ان آپ کا ہندی والا بھی جڑتا ہے تو اس طریقے سے جن شبدوں جن شبدوں میں آپ کا ان اپسرگ ہے یہ ان اپسرگ ہے اور یہ اے ہے اور نا ہے اور انہیں تو یہ جب افسر آپ کو جڑے ہوئے ملے تو وہاں پہ کرنا ہے آپ کو جیسے مان لو اس کی بات کروں جیسے نیے گھنے یہاں سے ہو گیا نیے گھنے جب ہم ان کا وگرہ کریں گے تو نیے لگا کر ہی کریں گے جب کسی کا بھی ہم وگرہ کرتے ہیں ان کا جب وگرہ کریں گے تو نیے لگا کر اپنے کیا کر دیتے ہیں ان کا نیے لگا کر وگرہ کیا جاتا ہے ان کو نئے لگا کر ان کا کیا کیا جاتا ہے ان کا وگرہ یہاں پہ کیا جاتا ہے یہ چیز آپ کو یہاں پہ رکھنی ہے آپ کو یہاں سے دیا جیسے نگنی ہے اور یہاں پہ دیکھئے میں نا پا نا پسند نا پسند ٹھیک ہے اور جیسے نالائق جو نئے لائق سیدھا سیدھا آپ نے اس کا یہ چیز یہاں پہ آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ہم ایک ایک سماس ایک ایک گزان کے مادے ہیں جیسے آپ کا ہے اے چل اے ٹوٹ جیسے مان لو بات کروں میں اے وے تو اب ان کا جب بگرہ کریں گے تو نئے لگا لگا کر آپ بگرہ کرو گی یہ جسے سب دھا آپ کو مل جائے اور سیدھا سیدھا آپ سے اپسرگ بہت لے جائے تو نئے تطپروس ہوتا ہے اور تطپروس یہ ہے اور اب ان دونوں میں آپ کو فرق کرنا ہے جب آپ کا ان اپسرگ آتا ہے تو اس کے بعد میں کیا آتا ہے وہ چیز دھا رکھنے ہیں اس کے بعد میں ہمیسا ہی کیا آتا ہے بھئی سور آتا ہے ان کے بعد میں کیا آتا ہے ہمیسا ہی سور آتا ہے اور اس اپسرگ کے بعد میں آتا ہے آپ کا وینجن اس اپسرگ کے بعد میں کیا آتا ہے آپ کا وینجن آتا ہے لگ بگ یہاں پہ اگر یہ والا جو سماس ہے آپ کا پوچھا جائے تو یہاں پہ یہاں پہ آپ کو اس ان کے بعد میں آپ کو ملتا ہے کون سا وینجن اور اس کے بعد ملتا ہے آپ کو کیا اپسرگ یہاں سے ملتا ہے یہ چیز آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنے ہیں جیسے مان لیتے ہیں میں بات کروں جیسے اناچار ہے تو اندھن آچار ہوتا ہے تو نئے آچار میں یہاں پہ لکھوں ہوں اور ایک لکھ دیتا ہوں میں ان بن اور اندھن بن یعنی ایک ایک ادھارن میں نے دونوں کے یہاں پہ آپ کو لکھ کے یہاں سے بتا دیا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ جو اگر آپ کو ادھارن ملتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے نئے تطپرس کرنا ہے اور جب آپ ان کا وگرہ کرتے ہو اور جب ان کا آپ وگرہ کرتے ہو تو آپ کو کیا کر لینا ہے نئے لگا کر آپ ان کا کیا کرتے ہو وگرہ یہاں پہ کر لیتے ہو کیا کر لیتے ہو یہاں پہ نئے لگا کر یہاں پہ آپ ان کا کیا کر لیتے ہو وگرہ کر لیتے ہو اس کے بعد میں میں دوسرا افسرگ اور تیسرے افسرگ کی بات آپ کے ساتھ میں یہاں پہ کرنے والا ہوں یہاں پہ کرنے والا ہوں میں آپ کے ساتھ میں دوسری اپسر اور تیسری اپسر کی بات یہاں پہ آپ کو جو نام میں لکھ رہا ہوں انہی نام کے انسار آپ کو کیا کرنا ہے دوسرا جو آپ کا ہوتا ہے ایلک تت پروش کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایلک تت پروش آپ کا یہاں پہ ہوتا ہے دیکھیں ایلک تت پروش ہے کیا یہاں پہ سب سے پہلے میں اس الک شبد کی بات یہاں پہ کرتا ہوں اور یہ شبد کیا بنتا ہے اے لک اور اے لک کی بات کریں تو اس میں نیا تدپروس ہے لیکن لک اے مطلب ہوتا ہے نہیں اور اس کا مطلب ہے لک لک تی مطلب چھپنا یعنی آپ کو دھیان رکھنا ہے جب آپ وگرہ ان کا کرتے ہو تو آپ کو ایک چیز یہاں پہ دھیان رکھنی ہے اے دھن لک مطلب نہیں چھپتی کیا نہیں چھپتی ہے یہاں پہ بھائی یہاں پہ بیوکتی نہیں چھپتی ہے یعنی جب ہم وگرہ کریں گے تو اس سماس میں بیوکتیاں سہیت ان کو لکھا جاتا ہے جب ان کا ایک سمست پد بنایا جاتا ہے تو اس سمست پد کو بیوکتی سہیت لکھا جاتا ہے سمست پد کو کارک کی بیوکتی سہیت لکھا جاتا ہے بیوکتی سہیت اس کو لکھا جاتا ہے یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے تب ہی اس سماس کو کیا کہا جاتا ہے الک تطپروش یہاں پہ کہا جاتا ہے تب اس کو کیا کہا جاتا ہے الک تطپروش کہا جاتا ہے دیکھیں ادھارن کے مادروں سے اس بات کو میں یہاں پہ سمجھانا چاہوں گا تو شبد آپ کے سامنے ہے مرتیو شبد مکھے روپ سے ہے مرتیو لیکن جب اس کی بیوکتی ساتھ میں آتی ہے تو یہ شبد کیا بن جاتا ہے مرتیوم بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے مرتیوم بن جاتا ہے اور دوسرا جو شبد ہے وہ کیا جاتا ہے مرتیم جے جب ان دونوں کو جوڑا جاتا ہے تو شبد کیا بنتا ہے آپ کا مرتیم جے کیا بنتا ہے مرتیم جے یہاں پہ دیکھئے جب ہم نے اس سبد کا ایک سمست پد یہاں پہ بنایا ہے تو مرتیم جے جو شبد ہے وہاں پہ آپ کو یہ جو دکھائی دے رہا ہے انو سوار یہ کیا ہے بیوقتی ہے مول شبد آپ کے سامنے مرتیو تھا لیکن اس کو ہم نے مرتیم لکھا اور یہاں پہ جے دیوٹیا پدہ اس کو جوڑا تو یہی بات میں نے بتائی کہ سمست پد میں کارپ کی بھیوقتی سہیت ان کو لکھا جاتا ہے تو وہاں پہ الگ تتپروش ہوتا ہے لیکن بھائی آپ کو کیا کرنا ہے ایک بات اور دھیان رکھنی ہے جب آپ سماس کر رہے ہو تو وہاں پہ آپ کو بہو بری سماس کی بات یاد رکھنی ہے بہو بری سماس کی بات آپ کو یاد رکھنی ہے اگر آپ کو وکلپ میں بہو بری ملتا ہے تو بھائی مرتیم جے کو بھی آپ کو کیا کرنا ہوگا بہو بری کرنا ہوگا کیوں کرنا ہوگا کیونکہ بھائی تیسرا عرث نکلتا ہے اس کا شیو تیسرا عرث کیا نکلتا ہے اس کا شیو نکلتا ہے آپسن میں آپ کا بہو بری نہیں ہے تو بھائی آپ کو کیا کرنا ہے الک تتپروش کرنا ہے تو کچھ ادھارن اور بتا دیتا ہوں میں جیسے شبد آپ نے دیکھا ہوگا چرنجیوی شبد ہے شبد کیا ہے آپ کا چرنجیوی ہے آپ کا جو شبد ہے دھننجے ہے چرنجیوی ہے آپ کا دھننجے شبد ہے اور آپ نے سندھی میں بھی پڑا تھا یودیشتر آپ نے پڑا تھا یودیشتر جو یود میں ستیر رہتا ہے شبد تو مول کیا تھا یود تھا اب دیکھیں ان سب کی بات میں آپ کے ساتھ میں کروں گا یہاں پہ اس کا جو مول شبد ہے وہ ہے چر ستھائی ہوتا ہے اپسرب ہوتا ہے یہ ہے لیکن یہاں پہ ہم نے لکھا ہے اس کو چرم دوسرا جو شبد ہے وہ ہے جیوی تو اس کو بھی ہم نے کیسے لکھا ہے بیوکتی سعید لکھا ہے یہاں پہ دیکھیں مول شبد آپ کے پاس ہے دھن لیکن ہم نے کیسے لکھا ہے اس کو دھنم دھن آپ کا یہاں پہ آ جاتا ہے جے تو اس کو بھی ہم نے کس کے ساتھ لکھا ہے بیوکتی سعید لکھا ہے تو آپ کا الگ تتپروش ہو جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں شبد ہے مول آپ کا یود لیکن ہم نے اس کو بیوکتی صحیت کیسے لکھا ہے یودی لکھا ہے اور اس کے بعد میں دوسرا جو شبدہ وہ کیا ہے ستیر ہے یعنی جب ہم نے سندھی کری تھی تو اس ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا وینزن سندھی میں یہ والا زونیم یودی سٹریز کا ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے الک جو تطپورس سماس ہے وہ جس میں بیوکتی صحیت آجائی بیوکتی صحیت اگر وہاں پہ آجاتا ہے بہو بری سماس بھی وہاں پہ نہیں بن رہا ہے تو اس کنڈیسن میں آپ کو الک تطپورس یہاں پہ کرنا ہے کیا کرنا ہے آپ کو الک تطپورس کرنا ہے تو بھئی اچھا سا لے لیجئے ایک ان کا سکرن سوٹ فرم ہے جو اس کا تیسرا بھید ہے مدی پدلوپی وہ بہت ہی مہتفرن ہے آپ کا وہ بھی میں آپ کو اچھی طریقے سے بتانے والا ہوں کیونکہ اس سماس کو بہت سارے جو ساتھی مطر ہے وہ سمپردان میں لے کے جاتے ہیں سمپردان تطپورس میں کر دیتے ہیں تو اس برہانتی کو میں دور آپ کے ساتھ یہاں پہ کرنے والا ہوں چلو ابھی کرتے ہیں اگلے سماس کی بات تو اگلا جو بھید ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے دیکھ لینا آپ اچھی طریقے سے اگلے بھید کی میں بات آپ کے ساتھ میں کروں تو آپ کا تیسرا جو بھید ہوتا ہے جسے میں کہتا ہوں مدی پدلوپی تطپوروش تو نام سے کہانی سپسٹ ہے نام سے کیا ہے کہانی سپسٹ ہے آپ کی تو یہاں پہ دیکھئے کیا کہا جا رہا ہے مدی پدلوپی تطپوروش یعنی جب اس کا وگرے کیا جائے گا تو ان میں مدی جو پد آتا ہے مدی پد آپ کو لکھنا ہوگا وگرے کرتے ٹائم لیکن جب آپ اس کا سمست پد بناوگے تو اس کا سمست پد بناوگے تو اس کا پورا کا پورا مدی پد ہوتا ہے اس کا آپ کیا کر دیتے ہو لوپ کر دیتے ہو آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے لوپ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پہ گائب ہوتا ہے لوپ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پہ گائب آپ کو اس کو کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو نام سے ہی کانی سپسٹ اور یہ مدی کے پد کو آپ کو کیا کرنا ہے لوپ کرنا ہے پہلا اور دوسرا پد آپ کو کیا کر دینا ہے جوڑ دینا ہے کچھ ادھارنوں کی بات میں آپ کے ساتھ میں کروں تو پہلا جو ادھارن ہے دیکھیں بہت سارے ساتھی ہیں میں بہت بار اس کو بتا چکا ہوں ریل گاڑی تو ریل گاڑی کو سمپردان میں کرتا ہے بہت کرتے ہیں بہت ساری جگہ آپ کو کتابوں میں بھی یہ ادھارن مل جائے گا اور اگلا جو آپ کا آتا ہے وائیو یان وائیو یان آ چکا ہے باہر اور اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں پون چکی پون چکی تو پون کے لیے جب آپ چکی کرو گے تو بھائی آپ کی بینس کہاں جانے والی ہے پانی میں ٹھیک ہے اور پانی میں کیا ہوتا ہے بھائی کچڑ ہوتا ہے تو یہاں پہ آگے ہم بات کریں تو اگلا جو ادھارن آئے گا آپ کا پرن سالہ پانس میں ادھارن کی بات کروں تو میں آتا ہے جی پکوڑی ٹھیک ہے موسم چل رہا ہے بھائی پکوڑیوں والا تو بنا لینا اور اگلا جو پر کا ادھارن آتا ہے آپ کا کون سا دہی بڑا اگلا کون سا آتا ہے آپ کا دہی بڑا آتا ہے یہ جو آپ کے ادھارن ہے ان ادھارنوں کو آپ اتھی طریقے سے دیکھ لینا ریل گاڑی ایک ادھارن اور لکھ دیتا ہوں بھائی آگیا مجھے یاد اب لکھتا ہوں میں بیل گاڑی کیونکہ بھائی لکھنا یہاں پہ ہے جروری اور اور اگلا میں لکھ دیتا ہوں جیب گھڑی تو جیب کی گھڑی مت کر دینا جیب میں رکھی جانے والی گھڑی ہوتی ہے جیب گھڑی تو اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں جب اس کا وگرے کیا جائے گا تو ریل پر چلنے والی گاڑی کیا ریل میں چلنے والی گاڑی اب بیچ میں جو اتنا پدہ ہے اس کو ہم نے کیا کیا ہے لوپ کیا ہے یہاں پر بیوقتی تو تھی پر اکیلی بیوقتی کیا تھی پر اکیلی تھی لیکن اس کے ساتھ میں جو سائکری آئی ہے چلنے والی اس کا بھی ہم نے لوپ کر دیا اس کا رنچہ اس کو مدیپد لوپی کہا گیا پہلا پدہ دوسرے پدہ کو کیا کہا گیا جوڑ دیا گیا اب بھائی اگر آپ نے کر دیا نا ریل کے لیے گاڑی آپ نے اگر یہ کر دیا ریل کے لیے گاڑی تو بھائی بھیس میں جائے گی آپ بھیس جائے گی پانی میں تو بلکل آپ کو یہ گلت ہے یہ اگر آپ سمپردان کرتے ہو تو گلت ہے وائیو یان کیا مطلب کیا ہوتا ہے وائیو میں اڑنے والا یان اڑنے والا یان اور یہاں پہ یہ بیچ والا پدہ ہم نے کیا کرنا ہے گائب کرنا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھئے پاون چکی تو پاون مطلب ہوا یعنی پاون سے چلنے والی چکی پاون سے چلنے والی چکی پاون مطلب ہوا اور پاون چکی تو آپ نے دیکھی ہوگی بھائی اور اس کا بیچ والا پدہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو بیچ والا جو پدہ ہے وہ ہٹا دینا ہے اس کے بعد میں یہ دیکھئے بہت مہتپورن دھال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پرن سالہ تو پرن کے لیے سالہ آپ کو نہیں بنانی ہے پرن ہوتے ہیں پتے یعنی پرن سے بنی سالہ پرن سے بنی ہوئی سالہ تو پرن سالہ اس کو کہا جاتا ہے تو ہم نے اس کے بیچ کی بیوکتی کا اور بیوکتی صحیح ہم نے کچھ پدوں کا بھی کر دیا ہے لوپ تو پرن سالہ یہاں پہ بن گیا پکوڑی پکی ہوئی بڑی اس میں کیا ہوتا ہے پکی ہوئی بڑی اور اس کا کیا ہو جاتا ہے پکوڑی یہاں پہ ہو جاتا ہے پکی ہوئی بڑی کو ہم کیا کریں گے پکوڑی کر دیں گے اور دہی بڑا دہی میں بڑا دہی میں ڈوبا ہوا بڑا تو بھائی آج ہے موسم دہی بڑا کھانے والا تو آپ کھا لینا رام سے تو یہاں پہ دہی بڑا میں آپ میں بھی وقتی سعید کچھ پدوں کا آپ کیا کرتے ہو لوگ کرتے ہو تو یہ مدیہ پد میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں ایک شب دور لکھ دیتا ہوں رس گلہ اور رس میں ڈوبا ہوا گلہ بھی اسی کا ہی ادھارن ہے رس میں ڈوبا ہوا گلہ مطلب اسی کا ہی ادھارن ہے اب یہ ایک اور مہتوپن ادھارن آ گیا بیل کے لیے گاڑی کبھی بھی مت کرنا گلت ہوگا گلت ہوگا یہ میں بتا رہا ہوں تو ہوتا کیا ہے آپ کا یہاں سے بیل سے چلنے والی گاڑی بیل سے چلنے والی گاڑی آپ کی یہاں پہ ہوتی ہے بیل سے چلنے والی گاڑی آپ کو یہاں پہ سائد دیکھ نہیں رہا گا بیل سے چلنے والی گاڑی یہاں پہ ہوتی ہے اس کا بھی آپ کو کرنا ہے لوپ اور بیل گاڑی کرنا ہے اور جیب میں رہنے والی گھڑی کیا ہوتی ہے جیب گھڑی ہوتی ہے اور بیچ والا پد کرنا ہے آپ کو لپ اور اس طریقے سے اس کو بنا دینا ہے مدی پد لپی تو یہ جو میں نے ادھارن بتائی ہے بڑے ہی مہتپونہ بہت ہی پورٹنٹ ہے کیونکہ لگ بھگ جو ریل گاڑی ہے پون چکی ہے پرنسالہ ہے بیل گاڑی ہے دہی بڑا ہے سمپردان میں کیلی بھی بکتی لگا کر اس کا وگرہ کر دیا جاتا ہے تو آپ کی یہ بڑی مرکتہ ہوگی اگر آپ نے ایسا کر دیا تو آپ کو ایسا ہی کرنا ہوگا اگر یہاں پہ کوئی تطپروس کا لکھا ہوا ہے تو سیدھا اگر تطپروس لکھا ہے تو آپ کو سناؤ کرنا ہی ہے کیونکہ یہ تطپروس کا گون بھید ہوتا ہے اب ہم بات کریں اس کا سکرین شوٹ لے کے آرام سے آپ لکھ لوگے اب میں اس کا گون کا انتیم اور چوتھا بھید میں اور آج کی کلاس کا چوتھا پرکار میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں آج کی کلاس کا چوتھا پرکار میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں اور اسی کے ساتھ میں ہمارا ہو جائے گا تطپروس سماس پورا تو لاسٹ بھید ہم بات کریں تو ہوتا ہے چوتھا بھید اپ پد اپ پد تطپروش اگلا بھید یعنی لاسٹ بھید کیا ہوتا ہے اپ پد تطپروش یہاں پہ ہوتا ہے اپ کا مطلب ہوتا ہے دوسرا اپ کا مطلب یہاں پہ کیا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کا تطپروش سماس کا جب دوسرا پد پردہان ہے اور یہاں پہ جو اپ پد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ یاد رکھنا ہے اور یہاں پہ جو اس میں بات کروں میں تو اپ پد آپ کا کیا ہو جائے گا ایک پرتیہ ہو جائے گا اپ سرگ تو بھئی آگے آئیں گے یہ میں اپ پد کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ جو اپ پد ہے وہ کیا ہو جائے گا اپ پد پرتیہ ہوتا ہے اپ پد کیا ہوتا ہے آپ کا پرتیا ہوتا ہے اپپد آپ کا کیا ہوتا ہے یہاں سے آپ کو دھیان رکھنا ہے اپپد ہمیشہ ہی آپ کو دھیان رکھنا ہے پرتیا ہوگا اپپد کیا ہوگا یہاں پہ آپ کا پرتیا ہوگا کون کون سے پرتیا یہاں پہ آئیں گے تو جے پرتیا آئے گا دے پرتیا آئے گا گے پرتیا آئے گا جے پرتیا آئے گا اور ستھے پرتیا آئے گا بہت سارے ادھارنوں میں آپ دیکھ لینا اگر آپ کے سامنے یہ پرتیا لگے ہیں بائی چانس ان میں سے کوئی تیسر آردھ نکل رہا ہے جتنے بھی ابھی تک میں نے سماس بتائیں ہیں کوئی بھی سماس آپ پڑھ رہے ہو اس سماس میں اگر سمست پدھ میں تیسر آردھ اگر نکل کر آ رہا ہے تو آپ کو بھوبری کرنا ہوگا یہ بھول مت آپ کر دینا لیکن یہاں پہ میں مکھے روپ سے بتا رہا ہوں یہ جو آپ کے سامنے جو پانس میں نے سماس لکھے ہیں ان پانچوں سماس سوری پانچ جو یہ پرتے میں نے لکھے ہیں ان پانچوں پرتے اپپدھ کے روپ میں آئے تو آپ کو کیا کرنا ہے اپپدھ کرنا ہے جیسے بھائی جلج کرنا ہے بھائی جلج ویسے تو بھوبری ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر ہم بات کریں جلج اور جلج کے ساتھ میں میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں جیسے نیرز ٹھیک ہے چاہے جلج ہے چاہے نیرز ہے آپ کا آپ کو کیا کرنا ہے یہی کرنا ہے اور جیسے سروج ہے اگر بھائی یہاں پہ تیسر آردھ اگر اگر نکالو گے نا بہوبری سماس اگر اپسن میں نہیں ہے تو آپ کو یہی اپپد کرنا ہے لیکن بھائی چانس اگر بہوبری اپسن میں آتا ہے تو ان سب میں یہ بہوبری بھائی صاحب ہے یہ سب میں یہ بن جائے گا کیوں بن جائے گا کمل ارث نکلتا ہے سب کا ارث نکلتا ہے کمل اس کا نکلتا ہے کام دیو جلد جلد نیرد نیرد ہو جائے گا وارد ہو جائے گا جلد ہو جائے گا یہاں پر بھی آپ کو دھیان رکھنا یہ سبھی کے سبھی بادل کے پرائیوچی یہاں پر بن رہے ہیں تو اگر آپ تیسرا عرص نکال رہے ہو یہاں پر بادل تو آپ کو کرنا ہوگا بہو بری سماس جب آپ پانی شبد کے ساتھ میں جہ پرتے زورتے ہو تو وہاں پر کمل کا پرائیوچی بنتا ہے اور پانی کے ساتھ میں جب آپ دہ پرتے زورتے ہو تو بادل کا پرائیوچی بنتا ہے یہ چیز آپ کو یہاں پر دھیان رکھنا ہے بہت ہی یونک بات میں نے آپ کو بتائی جب پانی پرائیوچی شبد کے ساتھ میں جے پرتے زورتے ہو تو وہ پرائیوچی بنے گا کمل کا ٹھیک ہے اور پانی کے ساتھ میں جب دے زورتے ہو تو وہ بنے گا آپ کا بادل کا ٹھیک ہے اس کے بعد میں جیسے خگ جیسے مان لو نگ بھی اپنے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں لیکن خگ بھئی آپ کا تیسرا رفت نکالتا ہے بیہگ بھی یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے یہاں پہ اسی میں آپ کا یہاں سے چلا جائے گا اپپد میں جیہ کا مطلب آپ سروزیہ کروگے الپجیہ کروگے آپ ٹھیک ہے اجیہ کرو جیہ آپ اور ویجیہ آپ کروگے یہاں پہ تو یہ سبھی کے سبھی آپ کو ادھارن جو دکھائی دے رہے ہیں یہ آپ کے اپپد میں چلے جاتے ہیں شت کا مطلب ہوتا ہے سوشت جو اپنے میں ستیت ہے نا اسے سوشت کہا جاتا ہے جو اپنے آپ میں ستیت ہے وہ سوشت ہے تو سوشت کا مطلب یہاں پہ ستھ ہے پرتیا آپ کا یہاں سے لگا ہے تو دورست تٹست اور یہاں پہ آپ کا ہو جاتا ہے سمیپست تو اس طریقے سے ان ادھارنوں میں آپ کا کیا ہو جاتا ہے ان سبھی ادھارنوں میں آپ کا اپپد تتکرو سماس یہاں سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لگ بگ میری جو کلاس ہے بھئی 45 منٹ کے راؤنڈ ہو چکی ہے اور اس طریقے سے بھئی میں نے تتکرو سماس کا دوسرا بھید بھی آپ کو کروا دیا ہے کلیر آشا کرتا ہوں کہ لگ بگ یہ جو اسی منٹ کی جو میری کلاس تھی آج والی اور پہلے والی دونوں کو ملا کر اسی منٹ میں میں نے تتکرو سماس کے دس جو بھید ہوتے ہیں ان دس بھید کو میں نے آپ کے سامنے کس طریقے سے کلیر میں نے آپ کو کروایا ہے یہ چیز آپ کو یہاں سے دھیان رکھنی ہے تو آشا کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ایک بار پھر سے میں تتکرو سماس کے جو بھید ہوتے ہیں ان کو ریپیٹ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تو پد پردھانتا کی درشتی سے تتپروس کے بھید آپ سے پوچھے جائیں تو آپ کو کیا بتانے ہیں دو بھید بتانے ہیں دو بھید بتانے ہیں دوگو سماس اور آپ کا کرم دھاریہ سماس دھیان سے سنتے جانا اچھی طریقے سے پد پردھانتا کی درشتی سے تتپروس کے دو بھید ہوتے ہیں تتپروس سماس کے مول بھیدوں کی بات کریں سمانہ دیکرن ہوتا ہے آپ کا بھیدی کرن آپ کے ہوتے ہیں دو بھید ہوتے ہیں اور آپ کے تتپرو سماس کے مول بھید کے بات کروں تو چھے پرکار کے ہوتے ہیں بیوکتی کے ادھار پر تتپرو سماس کی بات کروں گا تو چھے بھید یہاں پہ ہوتے ہیں یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے اور تتپرو سماس کے انے بھید یا گون بھید آپ کے ہوتے ہیں چار جن کو میں نے ابھی آپ کے سامنے کلیر کروایا ہے آشا کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اور اچھے لگی تو کمنٹ جرور کرنا اپنے مطروں تک بھی شیئر کرنا نیکسٹ پارٹ میں میں آپ کو کروانے والا ہوں کرم دھاریا سماس اور اس کے بعد ایک ایک کلاس میں ایک ایک سماس کو کلیر کرواؤں گا چھے چالیس منٹ کی لگے پینتیس منٹ لگے پچاس لگے ہر کلاس میں میں آپ کو ایک سماس یہاں پہ کلیر کروانے والا ہوں تو ہم نیکسٹ کلاس میں پھر آپ سے روبرو ہوتے ہیں تب تک کے لیے آپ خیر بنائیے پڑھتے رہیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے آج کے لیے اتنا ہی تھینک کیو بائی بائی